بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی چانی یفقہ ہو قولی ہماری گفتگو سورہ بیسرہ کی آیت نمبر ففٹی ایٹ کے زیل میں چل رہی تھی اور اس کا وہ آپ کی خدمت میں ترجمہ کی حد تک اس کو ہم نے پڑا تھا خواہیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَي قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنَا حَيْسُوا شَيْتُمْ رَغَدَ وَاتْخُلُوا الْبَابَ سُجْدَ وَقُولُوا حِتَّةٌ نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اس کے بعد کی آیت ہے جو اسی سے ریلیٹ کرتی ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ وَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَاکَانُوا يَفْسُقُونَ جیدہ کہ آپ کی خدمت میں ارث کیا تھا کہ یہ قوم بنی اسرائیل سے جو رسول صلی اللہ علیہ و حدہ والے کی زمانے میں وہ قوم تھی یہ آیت جو آیت نمبر تقریبا فورٹی سیون سے چل رہی ہے آیت نمبر فورٹی سیون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جہاں پر قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی اور خداوند مطال کا ان نافرمانی کو نظر انداز کرنا ان کی توبہ کو قبول کرنا اور اپنی نعمتوں کا قوم بنی اسرائیل پر نازل کرنا یہ خلاصہ ہے ان تمام آیات کا جو آیت نمبر ساٹھ تک سکھ زیرو سکسٹی ون تک سکسٹی ون تک چلے گا آیت نمبر سکسٹی ون تک یہی سلسلہ آیت نمبر فورٹی سیون سے آیت نمبر سکسٹی ون تک تقریبا چودہ آیتیں جو اس پورے واقعے قوم بنی اسرائیل کو بیان کر رہی ہے کہ کس طرح خداوند مطال نے ان کا امتحان لیا ان کی نافرمانی ان کی اوپر انعامات ان کی توبہ کا قبول کرنا اور اگر فیرسوار اگر ایک فیرس بنائی جائے تو بہرحال ان آیات سے ایک حد تک فیرس نکالی جا سکتی ہے لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ خداوند مطال نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے ان واقعات کو جا وجا نقل کیا ہے اب ہمارا اتنا احاطہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ باقی قرآن میں کس تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کہاں پہ کتنی تفصیل آئی ہے یہ بہرحال ایک وقت طلب کام ہے کہ جتنی بھی آیات اس کو جمع کیا جائے کہ جتنی بھی آیات قرآن مجید میں سورہ قوم بنی اسرائیل سے مطالق آئی ان کو جمع کیا جائے حلا ہی حال انشاءاللہ کبھی خدا ہونے مطال نے توفیق دی تو اس کو اس کام کو انجام دیا جائے فلحال یہ آیت نمبر 58 اور 59 آیت نمبر 58 اور 59 وَإِذْ قُلْنَا چونکہ اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ یہ سیکھ خدا ہونے مطال نے ان پر سایا کیا اور منو سلوہ کو نازل کیا توجہ کریں اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے تو نہیں جو روایات سے ایک نکتہ استفادہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ دریائے نیل سے باہر نکلے تو ایک بیابان میں ان کا ٹھکانہ ہوا جب وہاں پر آہ سخت گرمی میں اور زحمت کے درمیان بے آب ہو گیا بیابان کہ جنہ سایا تھا نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی تو اس وقت قوم بنی اسرائیل نے جب شکایت کی تو آیت نمبر 57 نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایا کیا اور منو سلوہ کو نازل کیا اب یہ قوم کو لے کر گویا حضرت موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک شہر کے قریب پہنچے اب وہ شہر کیا ہے جو روایت اسے استفادہ ہوتا ہے اور مفسرین نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ وہ شہر شہر بنی اسرائیل ساری بیت المقدس کہ جس کا نام اریحہ روایت امام حسن عزقری علیہ السلام میں اس کا نام اریحہ علیف رے یہ حے علیف اریحہ جو شام کے شہروں میں سے ایک ہے کہ بیت المقدس کا مقام کہا جاتا ہے اس علاقے میں شام میں ہی بیت المقدس داخل ہوگا تو وہاں جب یہ لوگ پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ نے سلام علیہ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا اب اگرچہ یہاں پر خدا ود مطال کا کلام ہے توجہ کریں جب خدا ود مطال کا کلام ہوتا ہے تو قُلْنَا کا لفظ ہوتا ہے اگر حضرت موسیٰ کا کلام ہوتا تو قَالَ مُوسیٰ ہوتا تو اب ہم نے یہ کہا کس کی زبان سے حضرت موسیٰ کی زبان سے ہم نے کہا کیونکہ خدا ود مطال نے تو ڈائریکٹ اس قوم بنی اسرائیل سے مخاطب نہیں ہوا خدا ود مطال تو ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوا تو اس قوم بنی اسرائیل سے تو وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ یعنی حضرت موسیٰ نے یہ کہا صحیح نا یہ بات واضح ہے وَإِذْ قُلْنَا جب ہم نے یہ کہا یعنی وَإِذْ قُلْنَا اب ہر جگہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آیا یہ ترجمہ ہوتا ہے اگرچہ مترجم یہ عامتوں پر ترجمہ کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا لیکن یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا کا معنی کیا کریں گے توجہ کریں کہ چونکہ قوم بنی اسرائیل زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے قرآن مخاطب ہے یعنی یوں کہہ رہا ہے قرآن کہ یاد کرو چونکہ ظاہران آیت نمبر 47 میں بھی دیکھ لیتے چلیں جو آیا تھا توجہ کریں یا بنی اسرائیل اذ کرو یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو جو آیت نمبر 47 میں بیان کیا تو وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب ہم نے کہا سینا اب یہ توجہ کریں یہ ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ کیسے بنی اسرائیل کی قوم کو یعنی جو رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں جو بنی اسرائیل ان کو کیسے یاد ہوگا تو اس کا جواب اگر جو کسی تفسیر میں نہیں دیکھا میں نے تو ممکن ہے اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک جواب ہی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے توریت میں اس کا تذکرہ ہو توریت میں اس کا تذکرہ ہو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو یا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آبا و اجداد کے واقعات کو نسل در نسل سنائے جاتے ہیں اور یہ کوئی چھوڑا واقعہ تو نہیں ہے بلکہ یہ خداوند مطالقہ کیونکہ ایک نبی کی قوم ہے یہ نبی کی قوم ہے اور نبی کی قوم کہ جو خود ایک صاحبِ افتخار بھی ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان اپنی نسلوں کو سناتا ہے یہ تو دو احتمالیں یہاں پر جو بھی فرحال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں یہ دو احتمال کہ یاد کرو یعنی کیوں ان سے کہا گیا کہ یاد کرو یا تو کتابِ توریت میں اس مقدس کتاب میں یہ تذکرے ہوئے ہوں گے یا کتاب میں تذکرہ ہونا اس لئے بعید نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے توریت نازل ہو چکی تھی ان واقعات سے پہلے ان واقعات سے پہلے کتابِ توریت نازل ہو چکی تھی لہذا بظاہر بعید نظر آتا ہے لیکن ممکن ہے انجیل میں یہ تذکرہ ہوا قوم بنی اسرائیل کا یہ احتمال زیادہ ہے کیونکہ انجیل بعد کی کتاب ہے نا حضرت عیسیٰ کی زمانے کی ہے حضرت عیسیٰ اللہ نبی نوالی علیہ السلام کا زمانہ بعد میں تھا حضرت موسیٰ اللہ نبی نوالی علیہ السلام کی نسبت تو بہرحال چونکہ بہرحال یہودی انجیل کی کتاب انجیل کی تعلیمات سے واقع تھے اور عیسائی کی تو بہرحال موتبر کتاب میں چونکہ یہودی پہلے ہیں عیسائی باد میں ہیں اور یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے جو یہودی کی عنوان اس زمانے میں تھے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن بہرحال اس کتاب کا مطالعہ اور اس طریقے سے ان کی مطالعہ میں یہ کتابیں تھی تو یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں قرآن یہ کہہ رہا ہے اذکر اذکرو یاد کرو اللہ آئیے حال یاد کرو جب ہم نے کہا کیا کہا ادخلو تم لوگ داخل ہو جاؤ ادخلو فیل عمر ہے آرڈر ہے اس کا روٹ ورڈز کیا ہے دخلہ داخل ہونا داخل ہو جاؤ حاضح القریہ اس قریہ میں وہ بیت المقدس کا شہر ہے جس کا نام اریحہ روایت نے بیان کیا ہے فَقُلُوْ مِنْحَا اس اس شہر سے اس شہر میں سے حیسو شیعتم جو بھی تم چاہو حیسو جب بھی تم چاہو کیونکہ حیسو دو معنی کے لئے بھی آتا ہے جب کے لئے بھی آتا ہے اور جہاں کے معنی کے لئے بھی آتا ہے جب یعنی زمان جہاں یعنی مکان دونوں کے لئے آتا ہے تو یہاں پہ وظاہر جو کہ وہ حیسو شیعتم جب تم چاہو فَقُلُوْ مِنْحَا اس قریہ میں سے جو تم کھانا چاہو یا جب جو نہیں ہے حیسو شیعتم جو کے لئے نہیں آتا ہے توجہ کیا آپ نے ایک ہے جہاں ایک ہے جب جہاں سے بھی یعنی جس مکان سے بھی اس کے لئے حیسو آتا ہے اور جب کے لئے بھی آتا ہے یا اگر کہ اکثر حیسو مکان کے لئے آتا ہے لیکن یہاں پر جب کے معنی میں زمان کے معنی میں کہ جب تم حیسو شیعتم جب تم چاہو قلوم منہ رغدہ یہ رغدہ متعلق کرنے قلوس ہے یعنی کھاؤ اس قریہ سے رغدہ رغدہ یعنی کوئی حد حد نہیں ہے جتنا تم چاہو جس کا ہم نے معنی بیان کہتا ہے کہ علامتہ ورسی رغدہ کا معنی نہیں روایت میں جو تفسیر امام حسن رسولہ میں جو رغدہ کا معنی بیان کیا یعنی یعنی جس قدر بھی کھانا چاہو اور بغیر کسی زہمت کے اگر ہم آج رسک حاصل کرتے ہیں تو زہمت ہے لیکن قوم بنی اسرائیل کے لئے یہ زہمت نہیں تھی یہ زہمت نہیں تھی صحیح نا مثلا ابھی ان واقعات میں بعد میں ان کے لئے زہمت ہوئی یعنی وہ بعض روایت بیان کرتی ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے لئے رسک موین شدہ نہیں تھا جسا بعض روایت بیان کرتی ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک قرآن بیان کرتا ہے کہ مامن دابت فی الارض اللہ علی اللہ رسقہ کہ خدا ونمتال نے زمانت لی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے کہ خدا نے اپنے اوپر ذمہ داری اٹھائیے لوگوں کے رسک کی لیکن کہا جاتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے لئے یہ ذمہ داری قرآن نے نہیں اٹھائی تھی تو لابد ان واقعات کے بات کی اللہ تو یہاں پر تو گھر بیٹھے بیٹھے ان کو کھانا مل رہا ہے منو سلبہ ان کے دستہ خانے اتر رہے ہیں اور بنی اسرائیل جب شہر شام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہاں پر ان کے لئے بظاہر ایسا ہے کہ ایک آزادی ہے کھانے پینے کی میں ارز کروں کہ قرآن کی آیات میں پہلے بھی میں نے اس نکتے کی طرح اشارہ کیا تھا قرآن کی آیات میں جو ہے وہ چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ خود قرآن سے کسی بات کا استفادہ ہو رہا ہو خود قرآن سے یہ بات نکل رہی ہو اب جیسے حاضر القریہ اب نہیں معلوم یہ حاضر القریہ یہ کونسا شہر ہے یہ کونسا جو کہ وہ علاقہ ہے لیکن روایات یہ بیان کرتی ہیں صحیح نا تو یا روایات سے کسی نکتے کو استفادہ کیا جائے یا خود قرآن سے استفادہ ہو خوب وَإِسْقُلْنَتْخُلُو حاضر قریہ فَقُلُو مِنْهَا حَيْسُ شَيْتُمْرَغَدَ اچھا وَرْتْ اچھا ایک ان کے لیے ایک کنڈیشن لگائی ہے قرآن نے دیکھیں کتنی نالائک قوم تھی جو آیت نمبر 59 میں بیان کیا جائے گا وَدْخُلُو داخل ہو الْبَابَ دروازے سے کہا گیا ہے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بیت المقدس کے آٹھ دروازے سے آٹھ دروازے تھے آٹھویں دروازے سے ان کو داخل ہونے کا حکم ہوا سجدہ خوب سجدہ کا معنی دو معنی کیے جا سکتے ہیں ایک تو یہی سجدہ ویسے سجدہ کا معنی کیا ہے حالت خضو کو سجدہ کہا جاتا ہے یعنی سجدہ جو ہے وہ خضو اور خشو جو ہے وہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے چونکہ سجدہ میں جب ہوتا ہے تو انسان خدا کی بارگاہ میں خاضے اور خاشے ہے کہ سجدہ جو ہے وہ سب سے بڑا مزداخ ہے خاضے اور خاشے ہونے کا یعنی جب کسی کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو پورے وجود کے ساتھ وہ خضو اور خشو کی حالت میں ہیں کہ بہرحال یہ اب ایک فخی گفتگو ہے کہ آیا سجدہ غیر خدا کو جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور وطلوس کا میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے تمام فوقہ نے اس کو جنہوں نے حاشی اس پر لگائیں فورٹی ون فوقہ نے ان سب نے جو کسی بات کو قبول کیا کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے صحیح نا تو اب یہاں پر اگر سے بعض روایتوں سے یہ آیا ہے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ نقض کرتے ہیں کہ حضرت انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو وہاں پر ہم تفسیز کو سو کریں گے کہ حضرت آدم کو جو سجدہ ہے یا حضرت یوسف کو جو ان کے بھائیوں کا سجدہ تھا تو ممکن ہے یہ اس کا جواب واضح ہے کہ روایتوں میں بھی ویان کیا گیا کہ یہ ان کو سجدہ نہیں تھا بلکہ ان کو قبلہ بنایا گیا تھا حضرت یوسف قبلہ تھے حضرت آدم قبلہ تھے ورنہ سجدہ خدا کا سجدہ تھا یہ اللہ ای حال وَدْخُلُ الْبَابَ سُجْدَ کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ حالت سجدے میں اب حالت سجدے میں یہاں پر تو مانا کہ یا تو سجدہ اب یہ کس طرح داخل ہوا جائے گا بلابود جو کوئی اس کا مطلب یہ کہ انسان کرول کرتے ہو جائے سجدے کی حالت میں کرول کرتے ہو جائے یہ مراد ہے اگر روایتوں نے بیان کیا نہ تفسیر میں کئی بیان ہوا لیکن یہ بیان ہوا کہ حالت سجدے میں داخل ہو یا یہ ہے کہ خضور خشو کے ساتھ داخل ہو کہ بعض روایت اس کو بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ مراد نہیں ہیں ایک اور احتمال ہو سکتا ہے سجدہ کا کہ رکو کی حالت میں جاؤ رکو کی حالت میں جاؤ صحیح نہیں ہے رکو کی حالت چونکہ رکو بھی ایک خضور خشو کی علامت ہے بہرحال یہ دو یا تین احتمالات جو یہاں پر ممکنے بیان کیے جا سکے خضور خشو والا مانا بعض روایتوں کے ساتھ میچ سے نہیں کرتا ہے کیونکہ بعض روایت انشاءاللہ آپ کے خدد روایت پڑھیں گے کہ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے اس دروازے پر تو دیکھا کہ دروازے تو بہت بڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو سجدہ کرنے کی کیا زودم کو جھکنے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے وہاں پر مخالفت کی حکم خدا کی حکم خدا کی مخالفت کی جو آیت نمبر 59 میں بیان کیا جا رہا ہے فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اگر تمہا پر قونن کا لفظ ہے لیکن اس کو بھی بیان کیا گیا ہے تبدیل کر دی انہوں نے حکم خدا کو خوب پس وَتْقُلُ الْبَابَا دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ حالت سجدے میں ایک شرط ہے پہلی شرط کیا ہو گئی کہ اس حالت میں تم کو داخل ہونا ہے دوسری کیا ہے وَقُولُ حِتَّةُن اور کہو یہ حِتَّةَ کہو حِتَّةَ کا مطلب مطلب کیا ہے حِتَّةَ کا مطلب ہے توجہ کریں جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے لغت میں حِتَّةَ کا معنی ہوتا ہے مثلا سامان کو زمین پر رکھنا سامان کو زمین پر رکھنا یہاں پر حِتَّةَ کا مطلب کیا ہے بعض روایتوں میں بھی آئے ہیں حِتَّةُ حِتَّةَ زُنُوب یعنی گناہوں کا جڑ جانا گناہوں کا جڑ جانا تو کہو حِتَّةُن کہو حِتَّةَ کہو یعنی ہمارے گناہوں کو جار دیا جائے ختم کر دیا جائے نَغْفِرْ لَكُم خب جب تم یہ کہو گے یہ دو کام کرو گے تو ہم کیا کریں گے نَغْفِرْ لَكُم خَتَا يَاكُم نَغْفِرْ کا مطلب ہے ویسے اس کی لفظی مانا ہے چھپا دینا سطر کے معنوں میں غفران کا معنہ بیان کیا جاتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں يَا أَلَّهُمْ مَقْفِرْ لِي يَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي وَاتُ بُعْلَي کیونکہ استغفراللہ میں بھی غفر کا لفظ ہے غفران کا لفظ ہے استغفراللہ سینا يَا أَلَّهُمْ مَقْفِرْ لِي سینا تو یہ چھپا دے سطر کے معنوں میں اللہ مطلب سے کہتا ہے کہ یہ سطر کے معنوں میں آتا ہے تو یہاں پر کیا معنوں ہو جائے گا یعنی معاف کر دینا ہم تمہاری غفران کریں گے تمہیں بگج دیں گے تمہیں معاف کر دیں گے کس چیز کو نقفر لکم خطایاکم تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے خطا یعنی ذنوب گناہ خطائیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ نَزِيدُ یعنی بڑھا دینا اور دیکھیں بعض خود قرآن کی آیت سے بھی استفادہ ہوتا ہے اور روایات بھی ہے کہ خداون مطال جو وہ ایک نیکی کے بدلے دس عجر عطا کرتا ہے اور قرآن میں جا بجا اس لفظ کا استعمال ہوا ہے نَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ نَزِيدُ یعنی مثال کے طور پر ایک نماز پڑھیں تو ایک نیکی کی ہے لیکن قرآن کی آیات کیا بیان کرتی کہ ہم دس نیکیوں کے برابر عجر دیں گے یہ بھی یہاں پر اگر کہ یہاں پر کوئی عدد نہیں آیا ہے لیکن جو ہے وہ ہم اضافہ کر دیں گے ہم تم یہ کام کرو گے یعنی کیا کرو گے تم تم جو وہ یہ دو کام کرو گے یہ تو تمہاری توبہ ہو جائے گی وَقُولُ حِتَّةٌ یہ تمہاری توبہ ہو گئی حِتَّة یہ توبہ ہو گئی تو ہم تمہارے خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور فقط خطاؤں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ہم اضافہ کر دیں گے نزیدو نزیدو کسے کہتے ہیں یہ اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں زے یا یہ دال ضائد کر دینا اضافہ کر دینا بڑھا دینا نزیدو یعنی ہم بڑھا دیں گے سَنَزِيدُ یعنی انقریب ہم بڑھا دیں گے تمہارے ہم بڑھا دیں گے کسی اس کو بڑھائیں گے اَلْمُحْسِنِينَ محسن کا ویسے لفظ ہی مانا کیا ہے احسان کرنے والا جیسے دعا میں بھی ہم پڑھتے ہیں قدیم الاحسان خدا قدیماً ہم پر احسان کرنے والا ہے ہماری پیدائی سے پہلے ہم پر احسان کرنے والا ہے ہماری دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے احسان کرنے والا ہے کب یہاں پر کیا مطلب محسنین مگر کوئی خدا کے اوپر احسان کرنے والا ہے نہیں یہاں پر محسن کا مطلب ہے نیک کام انجام دینے والا سہے نا نیک کام انجام دینے والا نیک کام انجام دینے والے کو محسن کہتے ہیں اگر جس کے لفظی معنی ہے کسی پر احسان کرنا تو یہاں پر ممکن ہے اس وجہ سے نیک کام کرنے والے کو احسان کیا کہا جائے کہ چونکہ انسان توجہ کریں جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظلم کیا کس پر ظلم کیا اپنی ذات پر ظلم کیا اور اگر اسی سے نتیہ نکالیں کہ اگر انسان نیک کام کرے گا تو ظلم کا اپسٹ ہو جائے گا کہ اس نے احسان کیا کس پر احسان کیا اپنی ذات پر احسان کیا تو شاید اس وجہ سے اس کو خدا کی ذات پر تو احسان نہیں ہو سکتا ہے تو اگرچہ یہاں پر محسن کا مانا نیک کام کرنے والا ہے اور چونکہ وہ یہ محسن کا لفظ جنہیں احسان کرنا ہے شاید اس وجہ سے اس کو نیک کام کرنے والے کو محسن کہا جائیں ورنہ نیک کام کرنے والے کو کہتے ہیں بار بار بے علیف رے کہ اس کے روٹ ورڈ سے بھرہ رہ بے رے رے جیسے روایت کا جملہ ہے علی و شیعت کا خیر البریہ خیر البریہ یعنی اے علی تم اور تمہارے شیعہ نیک لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو نیک لوگوں کی لفظ استعمال ہوتا ہے بر بر نیکی کو بھی کہتے ہیں بار وہ نیک انسان تو اللہ یہ حل محسنین سرنزید المحسنین ہم محسنوں کو بڑھا دیں گے یعنی ان کے عجر و شباب کو بڑھا دیں گے سرنزید المحسنین یعنی ہم ان کی نیکیوں کو بڑھا دیں گے سیئے نا خوب آیت نمبر ففٹی نائن اچھا بھی ہم ففٹی ایٹ کی جو بعض روایت ہے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں جو بابِ حتہ ہے وہ چونکہ یہ لفظِ حتہ حتہ لحظا اس دروازے کو کہا جاتا ہے بابِ حتہ کچھ روایت آپ کے خدموں میں بیان کریں گے کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ کو بابِ حتہ کہا گیا ہے بابِ حتہ کیوں کہتا ہے بابِ حتہ امیر المومین Projekt کو بابِ حتہ کیوں کہا ہے وہ ان ش linear بعض روایت آپ کے خدموں میں بیان کریں گے لیکن فیل Skill اس قرآن کے جو ظاہری ترزمیں ہیں اس کو ہم دیکھیں یہ آیت نمبر 58 تھی آیت نمبر 59 کیا کہتی ہے فبدل اللہ زینا ظلمو ان لوگوں نے آ کر کیا کیا قوم بنی اسرائیل نے قوم بنی اسرائیل نے آ کر فبدل تبدیل کر دیا کنوں نے اللہ زینا ظلمو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا قولا غیر اللہ زی قیل لہم تبدیل کر دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ان سے کیا کہا تھا کہ کیا کہو تم دروازے سے داخل ہوتے ہیں کیا کہو حتہ کہو تو انہوں نے جو کہ اس کو تبدیل کر دیا اور روایت آ کر بیان کرتی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے مسخرہ کرتے تھے مزاک اڑاتے تھے خدا کی اس فرمان کا اور کہتے تھے ہنٹا ہنٹا کی جگہ کہتے تھے ہنٹا ہنٹا کسے کہتے ہیں گندم کو کہتے ہیں صحیح تو انہوں نے نون کے لفظ کو اضافہ کر دیا جیسے آج بھی بے دین لوگ جب احکامات الہی کا مزاک اڑاتے ہیں تو اسی قسم کا جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ آ کر توریہ کا مزاک اڑاتے ہیں تولیہ تو اگر حکم خدا کی اگر احانت مقصود ہے تو خوب گناہ ہے یہ تو وہ جو فرمایتے ہیں اسی طرح باقی بعض الفاظ اسلامی کے جو وہ مزاک اڑایا جاتا ہے تو ان لوگوں نے بھی یہ مزاک اڑایا انہوں نے مزاک کیا یعنی مسخرہ کیا استہزا کیا اس حکم خدا کا کہ تم کو حتہ وہ آ کر کہتے ہوئے گزرے کہ حنتہ سینا تو فبدل اللذین ظلمون جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کر دیا قولا اس قول کو جو ان کو کہا گیا تھا اور تبدیل کر دیا اس چیز میں جو قولا یعنی انہوں نے تبدیل کر دیا ایک قول میں اس کے برخلاف جو ان کو کہا گیا تھا دیکھیں دو قول آئے ہیں قولا غیر اللذی قیل لہم اس قولا سے مراد ہو جائے کہ حنتہ انہوں نے تبدیل کر دیا حنتہ میں وہ حنتہ جو ان کو کہا گیا تھا تو اس کے برخلاف ان کو کیا کہا گیا تھا کہ تم حتہ کہو انہوں نے حنتہ کر دیا استہزا کیا حکم خدا کا مزاک اڑا ہے حکم خدا کا فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ایک نکتہ توجہ کریں جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے تبدیل کیا اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے اس سے سمجھ میں آتی ہے ایک بات کہ ظلم پہلے ہے تبدیل بعد میں ہے توجہ کیا آپ نے یعنی تبدیل کے ذریعے سے جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس ظلم کی طرف اشارہ نہیں ہے یعنی آپ جب مثال کے طور پر کسی سے یہ کہیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ کام کرو اس نے اس کام کے مخالفت کی تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے قول میری بات کی مخالفت کی انہوں نے مخالفت کی نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مخالفت تو ابھی ہو رہی ہے تو پھر یہ کیوں قرآن نے کہا فَبَدْدَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے تبدیل کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وہ پرانے والے ظلم کی طرف قرآن اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اوپر سے مخالفت تو کرتے آ رہے تھے کتنے مقامات پر جو پیچھے آیات گزری ہیں کہ کتنی مخالفت کی کتنا ظلم کیا کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ مَا ظَلَمُوا وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے تو یہ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اس کے اگر آپ کابی پینزل بنا رہے ہیں اگر کابی مخالفت اس کو آپ لکھ رہے ہیں تو اللَّذِينَ ظَلَمُوا سے مراب کیا ہے وہ ظلم جو پہلے کر چکے تھے ان لوگوں نے ایک اور ظلم کیا کس چیز کی طرح سے ظلم کیا کہ اس قول کو تبدیل کر دیا اس قول کو تبدیل کر دیا جو ہم نے کہا تھا کہ ہتہ کا ہو انہوں نے اس کو تبدیل کر کے ہتہ کا ہو انہوں نے اس کو تبدیل کر کے ہتہ کر دیا سینا اور یہ قولن کے اوپر لکھیں ہنتہ کا قول اور غیر اللَّذِ قِيلَ لَهُم ہتہ کا قول تو یہ آپ کو یاد رہے گا قولن پہلے والے سے مراد ہنتہ ہو جائے گا جس چیز میں انہوں نے تبدیل کر دیا اور اللَّذِ قِيلَ لَهُم وہ کیا قول تھا جو ان کو کہا گیا تھا وہ ہتہ کا قول تھا خب پستہ وجہ کیا آپ نے اللَّذِينَ ظَلَمُوا اب قرآن اس بدل والے ظلم کو بیان کر رہا ہے فَأَنزَلَ لَهُمْ 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 لَهُم 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 لَهُ یہ مراد یہاں پر عذاب مراد ہے اور روایتوں نے بیان کیا کہ یہ عذاب سے مراد کیا ہے کہ خداوند مطال نے تقریباً سوالاک لوگوں کے اوپر تعاون کی بیماری نازل کی دیکھیں یہاں پر عذاب سے مراد عذاب اخروی مراد نہیں ہے بحسن ظاہر ظاہرِ قرآن کیا ہے عذاب اخروی نہیں ہے اگرچہ عذاب آخرت کے لیے ہے لیکن ظاہرِ روایت یہ ہے کہ نہیں یہ دنیا میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے رجزن کا معنی ہے عذاب مصیبت عذاب صحیح نا تو یہ جو رجزن ہے یہ اسی وقت ان کے اوپر نازل ہوا وہ روایت بیان کرتے کہ سوالاک لوگوں کے اوپر تعاون کی بیماری خداوند مطال نے نازل کی اس مخالفت کی وجہ سے اس معصیت کی وجہ سے فَأَنزَلْنَا کیونکہ فَا بھی آیا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا ہم نے نازل کر دیا تو یہ آخرت کے اوپر نہیں ہے انزلنا ہم نے نازل کر دیا یعنی پاس رہی ہے انزلنا پاس ہے نہیں کہا سننزلو ہم انقریب ان پر عذاب نازل کریں گے نہیں ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا رجزن عذاب فَأَنزَلْنَا أَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجزًا مِنَ سَمَائِے آسمان سے ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا کہ روایت بیان کرتی کہ وہ تاؤن کی بیماری کہ سوالاک کا مجموعہ بلکہ روایت اس طرح بیان کرتی ہے کہ سوالاک لوگوں کے اوپر جو کو تاؤن کی بیماری آئی اور پھر دوبارہ سے جو کو سوالاک لوگوں کے اوپر جو کو تاؤن کی بیماری آئی اس معصیت کی وجہ سے خود بیان کر رہی قرآن کی آیت اس معصیت کی وجہ سے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَالَمُوا رِجْزَ مِنَ السَّمَا ہم نے ان کے اوپر نازل کیا جن کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا کیا نازل کیا رِجْزَن رِجْزَن کا مطلب کیا ہو جائے گا رِجْزَن کا مطلب ہو جائے گا عذاب عذاب نازل کیا کہاں سے مِنَ السَّمَا آسمان سے کس چیز کے بدلے میں فَأَنزَلْنَا کس چیز کے بدلے میں بِمَا قَانُوا يَفْسُقُون يَفْسُقُون جو ہے وہ روٹ ورڈز کیا ہیں فَيْسِنْقَاف جیسا ہم کہتے ہیں نا فاسق فسق یہ فسق جبکہ اس کے روٹ ورڈز ہیں فسق اس کے روٹ ورڈز ہیں فاسق وہ شخص فسق یعنی وہ گنا فاسق یعنی وہ شخص جس نے گناہ کیا تو فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے جو خدا کی اطاعت سے خارج ہو جائے جو دائرہ اطاعت الہی سے ایکزٹ کر جائے باہر نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں سوئے نا اگر کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کون ہو جاتا ہے فاسق ہو جاتا ہے فاسق ہر گنے گار کو فاسق کہا جاتا ہے ہر گنے گار کو فاسق کہا جاتا ہے فاسق یعنی جو دائرہ اطاعتِ الٰہی سے خارج ہو جائے ایکزٹ کر جائیں اسے فاسق کہتے ہیں چونکہ یہ خدا انہوں نے ان کو حکم دیا کہ یہ کرو وہ اسے خارج ہو گئے معذیتِ الٰہی کر کے اس اطاعتِ الٰہی سے خارج ہو گئے تو یہ لوگ کون بن گئے یہ لوگ فاسق بن گئے اب قرآن کہتا ہے فَأَنزَلْنَا ہم نے نازل کیا ان کے اوپر جنہوں نے اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا کیا نازل کیا رِجْزَ مِنَ السَّمَا آسمان سے ان کے پر آزاب نازل کیا کس چیز کے اگینسٹ میں کس چیز کے بدلے میں ہم نے یہ نازل کیا بِمَا قَانُوا يَفْسُقُون اس معاصیتوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دی ان معاصیتوں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دی اس میں ہم نے ان کو یہ جو ہے وہ عذاب نازل کیا خوب یہ تقریباً جو وہ آپ کے خدمت میں ان آیات کا جو ظاہری مانا ہو سکتا تھا وہ آپ کے خدمت میں بھیان کیا اور یہاں پر بعض روایات کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں خوب ایک روایت تو یہ ہے کہ اریہا یہ جو کریا تھا یہ اریہا تھا خوب ابن عباس ایک روایت کو ملاحظہ فرمائیے ابن عباس فرماتے کہ معاشر الناس عِلَمُ أَنَّ لِلَّهِ بَابًا مَنْ دَخَلَهُ أَمِنَ مِنَ النَّارِ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگی وہ خدا کے عذاب سے امان میں رہے گا یہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فَقَامَا إِلَيْهِ أَبُو سَعِيدِ خَدْرِي یہ جلیل و قدر صحابی تھے أبو سعیدِ خدری یا خدری وہ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سنے سوال کیا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اِحْدِنَا إِلَى حَازَ الْبَاب یا رسول اللہ آپ ہمیں وہ دروازہ بتائیے وہ کونسا دروازہ ہے چونکہ یہ آئے تھا نا اُدْخُلُ بَابًا فَتْخُلُ بَابًا سُجَّدًا یہ کونسا دروازہ ہے اِحْدِنَا إِلَى حَازَ الْبَاب حَتَّى نَعْرِفُو ہمیں اس دروازے کی پہچان کروائے تاکہ ہم ہمیں دروازے کی دروازہ ہدایت دیجئے تاکہ ہم اس کو پہچانیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا علی بن عبی طالب علیہ السلام وہ علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے سید الوسیین جو تمام عوثیہ کے سید ہیں مَا عشر ناس منصر رہو اَن يَتَوَلَّا وِلَا يَتَلَّا فَلْيَخْتَدِبِ علی بن عبی طالب علیہ السلام جو شک چاہتا ہے یہ خدا کی ولایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی بن عبی طالب کی اقتداء کریں پہلوی کریں اور ان آئیمہ کی پہلوی کریں جو علی کی ذریعت سے ہے جو میری ذریعت سے ہے کیوں فَإِنُمْ خُزَانُ عِلْمِ کیونکہ یہ میرے علم کے مغزن ہیں یہ میرے علم کا خزانہ ہیں یہ لوگ خب اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ لفظ حتہ نہیں آیا ہے لگلی حتہ نہیں آیا ہے واضح نہیں ہے یہ روایت ایک اور روایت امامِ باقر علیہ السلام سے روایت ہے بیحرون انور کی روایت ہے کہ باب اللہ اچھا فِي قولِهِمْ باب اللہ مانا ہو کہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام باب اللہ اٹھ کا مانا کیا ہے توجہ کریں کہ اہلِ بیعت بابِ خدا ہے توجہ کی جگہ یہ حتہ آیت سے منسلک ہے یہ روایت اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام بابِ خدا ہے یعنی کیا مطلب اس کی تفسیر کیا ہے تو امامِ باقر علیہ السلام فرما دے کہ اَنَّ اللَّهَ اَحْتَجَوَا اَنْ خَلْقِهِ بِ نَبِیِهِ وَالْأَوْسِيَا مِنْ بَعْدِهِ کہ خدا انہیں مطال کیا ہے اپنی مخلوقات احتجبہ انخلق ہی کہ خدا انہیں مطال کیا کہ وہ چھپا ہوا ہے اپنی مخلوق سے اور ہجاب کون ہے نبی اور اوسیہ جو نبی کے بعد ہیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ السلام اور ان کے اوسیہ یعنی بارہ امام فَوَفَوَفَوَفَوَفْ وَفَوَّذَا إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ مَا عَلِهِ مَا اَحْتِيَاجَ الْخَلْقِ إِلَيْهِ اور خدا انہیں مطال نے اب تمام وہ علم جو اس کی مخلوقات محتاج ہیں وہ سارا کا سارا علم سپورٹ کیا ہے ان آئمائی اثار علیہ السلام کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام کو تفیض کیا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومین علیہ السلام کو علوم اور حکمت عطا کیا ہے لہذا اب رسول فرماتے ہیں انا مدینہ العل و علی انبابوہا میں علم کا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے وقت اوجب اللہ علا خلق الاسطقانہ لعلی پس خدا ونمطال نے واجب قرار دیا ہے کہ علی کی اتباہ کریں نہیں بلکہ خدا ونمطال نے واجب قرار دیا ہے کہ علی کے سامنے خاضے اور خاشے ہوں امیر المومین علیہ السلام کے سامنے خاضے اور خاشے کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم اپنے والدین کے سامنے خاضے اور خاشے ہوں تو یعنی کیا مطلب ہے والدین کے سامنے خضور خشو کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہہ ان کی بات کو مانے صحیح نا یہ ہے خضور خشو کا مطلب تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ قد اوجب اللہ حلق الاسطقانہ لعلی کہ امیر الممی علیہ السلام کی جو سامنے جو خاضے اور خاشی ہونے کو خدا نے واجب قرار دیا ہے بِقَوْ لِحِ کہاں پر واجب قرار دیا ہے یہ اب یہاں پر توجہ کریں یہ تفسیر باطن ہے یہ تفسیر ظاہر کیا ہے قرآن کی آیت کی تفسیر جو نہیں یہ ترجمہ وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ قوم کو بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہونے کا حکم یہ اس آیت کا کیا ہے ظہور اس آیت کا باطن کیا ہے وہ یہ روایت کہ ادخل الباب سجدہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو یہ باب کون ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس آیت کا باطن بتا رہے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ادخل الباب سجدہ یعنی خضور خشو کی حالت میں دروازے میں داخل ہو جاؤ اور کیا کہو قولو حتتن اور کہو کہ خدا ہے ہمارے گناہوں کو ماف کر دو تو ہم جو وہ خدا کے خدا کہتا ہے کہ ہم ان کے خطاؤں کو ماف کر دیں گے کون ہیں یہ لوگ اَيِلَّذِينَ لَا يَرْتَابُونَ فِي فَضْلِ الْبَابِ وَأُلُوِ قَدْرِ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دروازے کی فضیلت میں شک نہیں کرتے ہیں اور اس کی بلندی میں شک نہیں کرتے ہیں یعنی امیر المومین صلی اللہ علیہ کی فضیلت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں اور امیر المومین صلی اللہ علیہ کے سامنے خاضے اور خاشے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یا ایک اور واضح حدیث امیر المومین صلی اللہ علیہ سے حدیث ہے امیر المومین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنِّ تَمِعْتُو رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وَالِ يَقُولُ لِي توجہ کریں کہ امیر المومین فرماتے ہیں کہ مجھے رسولِ خدا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وَالِ نے کیا کہا مسلو فی امتی مسلو باب حتہ فی بنی اسرائیل یہ تمہاری مثال میری امت میں کیسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ کی مثال ہے فمن دخل فی ولایتک جو تمہاری ولایت میں داخل ہو گیا یعنی جس نے تمہیں امیر المومین بلا فصل مان لیا امیر المومین بلا فصل مان لیا فمن دخل فی ولایتک جو تمہاری ولایت میں داخل ہو گیا فقد دخل الباب بس وہ اس ذروازے میں داخل ہو گیا جس ذروازے کا خدا ونمطال نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا صرف نا تو یہ جو ہے وہ باب حطہ جو ہے وہ امیر المومین سلام علیہ وآلہ آئیم آئی اتھار علیہ وسلم کو باب حطہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مراد بھی پتہ چل گیا کہ کیوں ان کو باب حطہ سے تعبیر کیا ہے جو بھی ان کی ولایت میں داخل ہو گیا وہ ایسا ہے جیسے قوم بنی اسرائیل کے اس دروازے میں داخل ہو گیا کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن خود کہتا ہے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کی مقفرت خطاوں کو مقفرت کریں گے لہذا روایت بیان کرتی ہے کہ جو شخص امیر المومن کی ولایت قبول کرتے ہیں آئیم آئی اتھار مصرم کی ولایت کو قبول کرتے ہیں خدا و نمطال فقط ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے ان کے گناہوں کی مقفرت کرنے والا ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین